مدھی پردیس میں آدھی باسی سماج کے لوگوں کے ساتھ امانی بیتا کی گھٹنا لگتار سامنے آ رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ پنجلے سے سامنے آیا ہے جہاں آدھی باسیوں کے پرتی دربہ بہار اور امانی بیتا کی ساری حدیں پار کر دی گئی بتا دیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک آدھی باسی کو رشبت چکانی پڑ گئی ملتیوں کے بعد پوشٹ مارڈم کرانے کے لیے ایک آدھی باسی ویبک کو لے جائے گیا جہاں پر سواشت ویبھاک کی ابوشتہ کا خامی آجا پریجنوں کو بھگتنا پڑا ہے پندرہ سو روپے پوشٹ مارڈم کے چھکانے پڑے ہیں اور یہ تصویریں دیکھی پرنہ سے ہے جہاں پر ایک آدھی باسی ویبکتی کے ساتھ کتنی امانی بیتا بڑتی گئی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سامودائک سواشتے کے اندر گنوار کی ہے اور یہ گنوار پرنہ جلے کے اندرگرد آتی ہے جہاں پر ایک آدھی باسی ویبک کو مرتیوں کے بعد ہی پندرہ سو روپے چھکانے پڑے بتا دیکھی ویبکتی سے پندرہ سو روپے لیے گئے اس کے بعد ہی اس کا پوشٹ مارڈم کیا گیا ہے اور یہ پورا معاملہ پرنہ جلیگ سے ہے جہاں پر ایک آدھی باسی وقت کے ساتھ میں امانی بیتا کی گئی ہے بتا دیں کہ مرتیوں کے بعد پوشٹ مارڈم کرانے کے لیے آدھی باسی ویبک سے پندرہ سو روپے لیے گئے ہیں اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لیے پرنہ سے ہمارے بیرو چیپ راجی سپانڈے جوڑ چکے ہیں راجی سپانڈے جی کس پرکار کی یہ گھٹنا ہے کیا کچھ ماجرہ رہا ہے آدھی باسی ویبک سے کس لیے پندرہ سو روپے لیے گئے یہاں پر سواس پر وستانوں کی کھلتی پول جی پورا کھلتا یہاں پر یہاں پر ساتھان کے دوارہ کوئی بھی بیٹی نردھارت نہیں ہے تو پوشٹ مارڈم کے لیے ہو تو ایک بیٹی کو پرائیویٹ ٹور پر بلائے جاتا ہے اور وہ آتا ہے اور دنکے کی چھوٹ پر پندہ سو پر لیتا ہے آدھ باسی باہولے علاقے میں تو بڑی آلت دنبھیر ہے لیکن راجی جی سوال یہاں پر یہ ہے کہ سامودایک سواسٹے کے اندر ہے جو کہ ساسکی اسپتال کے اندر گاتاتا ہے جنہاں ہوسپیٹل کے اندر گاتاتا ہے کیا بہاں سے کوئی ڈاکٹر اس جگہ کے لیے اتھرائیج نہیں تھا ڈاکٹر اتھرائیج ہے لیکن کو ایک بیٹی ہوتا ہے جو مرد مطلب ہے مردے کو چیر فار کرتا ہے وہ ایسا کوئی اتھرائیج نہیں آتا ہے تو پرائیویٹ بیٹی آتا ہے اور پندرہ سو روپے لیتا ہے سب سے بڑی ویڈم بنا ایک طرف تو سرکار اپنے سواسٹے واسطاہوں کو دکھا رہی کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہاں پر پورے پندرہ جلے بھی یہ ہے کہ جیدے جی تو ٹھیک لیکن مرنے کے بعد بھی پندرہ سو روپے کے بعد بھی چیر فار کرتا ہے لیکن راجی سپاندے جی پوشٹ مادم کے لیے تو کسی طرح کے کوئی بھی پیسے نہیں چکوانے پڑتے ہیں ساس کی ہسپیٹل کی طرف سے یہ بلکل نیشن کو ہوتا ہے تو پھر پرائیویٹ بیٹیوں کو ہسپیٹل میں کیوں لائے گیا کیا یہ بڑی ایک لاپرباہی نہیں ہے یہ پرساتن کی سب سے بڑی لاپرباہی ہے سر لیکن کیا ہے جو بھی بیٹھے آلازکاری آنکھوں میں پٹی بند کے مو بند کر کے بیٹھے ہیں جو پیسہ آتا ہے وہنے اپنے پاس رکھنا ہے چاہے جو بھی ہو یہاں پر جیول کلتوام جانکارک لئے راجے جی آپ کا بہت شکریہ تو یہ لاپرباہی کی بھائیانک تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جہاں پر پرنج جلے میں ایک آدھی باسی وقت سے پوشٹ مادم کے پندرہ سو روپے لے گئے ہیں جبکہ بتا دے کی آپ کو پوشٹ مادم نرسل کو کیا جاتا ہے لیکن یہ تصویریں لگتار دیکھ رہے ہیں آپ اور بڑی لاپرباہی اس کو مانے موسیقی